بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی معلومات کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی معلومات جو آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ آٹو گاڑی آپ کس طرح چلاتے ہیں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا مینویل گاڑی کا طریقہ مہران گاڑی تھی ابھی ہمارے پاس آٹو گاڑی ہے ٹیوٹا ہائیبریڈ پریئس گاڑی ہے تو اس کے یہ گیر ہے جی یہ میری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے یوٹیوب پہ چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ گیر لگانے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے پیر کس طرح مطلب ہے کہ سیٹ کرنے ہیں یا کس طرح رکھنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میرا مطلب ہے رائٹ سیڈ والا پیر ہے مطلب ہے کہ یہ درمیان میں اس کی نا وہ جو نا ہے ایڈی یہ دیکھیں یہ ادھر ہے درمیان میں ادھر نہیں رکھنی آپ نے اس طرح یہ درمیان میں رکھنی ہے اس طرح تاکہ یہ دونوں پینڈل کور کر سکے بغیر پیر اٹھائیں اگر آپ ادھر رکھتے ہیں تو ویسے یہ کور نہیں ہوگا آپ کو اٹھانا پڑے گا اس طرح یا آپ نے اس طرح کر کے اٹھا کے پینڈل مطلب ہے کہ دبا کے ایکسیلیٹر یا بریک آپ نے کام لینا اس کو درمیان میں رکھنا ہے یا آپ کی ایڈی یہ درمیان میں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے یہ ریس یہ بریک اگر آپ کی گاڑی مینویل ہوتی ہے تو سمجھ لیں یہ ہوگا کلچ کلچ کا تو یہ بائیں پیر اس سے کام کرے گا وہ اس کو ادھر بڑا رہنے دینا ہے آپ نے بطلب کلچ چھوڑنا ہو تو اسی سے چھوڑنا ہے ایسے کلچ دبانا تو اسی سے دبانا ہے گیر لگاتے وقت نکالتے وقت جیسے بھی کرنا ہے یہ جو اب بھی آٹو گاڑی ہے یہ ہینڈ بریک ہے اس لئے ہمارا جو ہے نا لیفٹ بیالا پیر تو بلکل کام نہیں کرے گا وہ فارغ ہے فری ہے اس ٹرم وہ ادھرہ رکھ سکتے ہیں سائٹ پہ رکھ سکتے ہیں جس طرح آپ کا دل کرے لیکن یہ جو ہے نا پیر رائٹ والا یہ درمیان میں اس کی ایڈی اس طرح لگے درمیان میں اور یہ آپ نے ایکسیلیٹر کرنا ہے جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو دونوں پیڈل ایک وقت میں یہ چلتے بھی نہیں ہیں نہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو ظہری بات ہے آپ کی ریس کی ضرورت ہوگی تو ریس دیں گے اگر آپ نے گاڑی روک نہیں ہے تو آپ کو ریس چھوڑنی پڑے گی اور بریک دبانی پڑے گی گاڑی روکنے کے لئے تو یہ ایک ہی پیر کام کرے گا اس کا طریقہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ ابھی میں ریس پوش کر رہا ہوں اب میں ریس چھوڑ کے بریک پوش کر رہا ہوں یہ ریس یہ بریک اور اس کا جو ہے نا گیر لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بریک پہ آپ نے بریک پیڈل دبایا ہے اور یہ اس کا گیر ہے یہ دیکھیں یہ ڈی گیر ہے ابھی دیکھیں یہ پارکنگ میں ہے یہ دیکھیں ابھی میں اس کا گیر لگا رہا ہوں نیوٹن اور یہ ڈی گیر اس کا لگ چکا ہے ٹھیک ہے جی یہ نیوٹن یہ ڈی گیر لگ چکا ہے یہ بریک پیڈل دباو ہے اب میں بریک پیڈل جیسے ہی چھوڑوں گا گاڑی چل پڑے گی میں نے ریس نہیں دبانی آٹو گاڑی اور مینویل گاڑی میں کافی فارق ہے یہ دیکھیں یہ گاڑی خود بخود چل رہی ہے جتنی اس کے اندر فکس ایکٹی لیٹر ریس بغیر ریس کے یہ گاڑی چلے گی یہ آٹھ کی سپیٹ میں چلی گئی ہے بغیر ریس کے ابھی نو پہ ہو گئی ہے میں بریک لگا رہا ہوں بھی کیونکہ میں نے ابھی یہ مین روڈ پہ ہوں تو میں نے پہلے ششہ دیکھنا اپنا در ٹریفک آ رہی ہے یہ میں نے انڈیگیٹر دی ہے تو ابھی میں جاؤں گا اپنی لائن چینج کروں گا میں نے درمیان والی لائن میں جانا ہے پیچھے آپ گاڑیاں نہیں آ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں اب ایکسی لیٹر کر رہا ہوں یہ گاڑی دیکھیں یہ چل رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ میں ایکسی لیٹر کر رہا ہوں میں بریک لگانی ہے ایسے لگاؤں گا یہ بریک لگا دی یہ ایکسی لیٹر یہ بریک یہ بریک پہ آگیا یہ بغیر دیکھیں آپ نے مطلبے کے لگانے ہوتی ہیں دبانے ہوتے ہیں پیڈل گریس اور بریک کے تو یہ ایک اندازہ ہو جائے تھا جب بندہ گاڑی چلاتا ہے تب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا پہلے آپ کو مسئلہ بنتا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں صحیح لگتا کہ پیر پورا اوپر آیا ہے نہیں آیا وہاں بار بار چیک کرتے ہیں کنفیوز رہتے ہیں کہ میرا پیر اوپر آیا ہے کہ نہیں آیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اندیگیٹر آ رہی ہے دیکھیں یہ معلوماتی اشاروں میں شمار ہوتا ہے ایچ لکھا ہوئے ہسپیٹل ہے یہ کور اندیگیٹر آ رہے ہے یہ آ رہے جی چھوڑی سڑک نہیں کر رہی ہے یہ ہے احتیاطی اشارہ آج کی معلومات کی ویڈیو کا یہی پہ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اوکے اللہ حافظ